اللہ کے محبوب تشریف فرماتے ہیں مسجد نوی کے کونے میں ایک عرابی دہاتی آگیا اور پیشاب کرنے لگا صحابہ مارنے کے لیے دھوڑے اس کو جڑکیں تو آقا کریم نے ان کو بلا لیا کہا اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے تھا جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا کہا یہ مسجدیں ذکر و فکر کے لیے بنائے گئی ہیں بول و براز کے لیے نہیں بنائے گئی اور پھر وہاں پانی بہا دیا گیا تو بازکات ہم جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ کر رہے ہوتی ہیں یہ جو موبائل ہے یہ اس دور کی ضرورت ہے تو بازکات اس کو بند کر دیں تو کھولنا یار نہیں رہتا کھول لیں تو بند کرنا یار نہیں رہتا تو بازکات نماز کے اندر اس کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے جس بچارے کی گھنٹی بجری ہوتی ہے تو بازکات اس کو تیزی سے بند کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا تو وہ دیر بھی ہو جاتی ہے خیر وقت گزر گیا اب چار رکھتی نماز ہے یہ پہلی رکھت کے اندر حادثہ ہوا تو تین پوری رکھتیں وہ غصے سے بڑے رہتے ہیں کچھ نمازی کے اب سلام پھیر کے تو ہم اس کی خبر لیں گے اور پھر سلام پھیر کے علاقہ تین رکھتیں گزر گئی ہیں تم رب سے جڑے ہوئے اور تمہیں تو یاد بھی نہیں ہونا چاہیے ترہیب کی آیتیں بھی آئیں ترہیب کی آیتیں بھی آئیں جنت کا تذکرہ بھی آیا جہنم سے بھی ڈرائیا گیا تلاوت بھی ہوئی تم سجدے میں بھی گرے اس کے حضور تم رکوع میں بھی گرے لیکن یہ نہیں بھولے کہ گھنٹی اس طرف سے بجی تھی اور پھر سلام پھیر کے سب نے ایسے گھو کے دیکھا جیسے کھا جائیں گے اب اس کو دیکھیں اور اس پیشاب کرنے والے کو دیکھیں اپنا عمل دیکھیں اور رسول اللہ کا عمل دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں